ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر تین کو ساٹھ سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آتا ہے اب اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم ساٹھ کو تین مرتبہ آپس میں جمع کر لیتے ہیں جو کہ ہو جائے گا ساٹھ میں پھر سے ہم جمع کریں گے ساٹھ اور ایک اور دفعہ ہم اس میں جمع کریں گے ساٹھ تو یہ کیا ہو جائے گا بھئی پہلے ہم یہ دیکھتے کہ چھے کو چھے میں جمع کرنے میں کیا آتا ہے چھے کو چھے میں جمع کریں گے تو بارہ آئے گا اس کا مطلب ساٹھ کو ساٹھ میں جمع کریں گے تو ایک سو بیس آ جائے گا ایک سو بیس میں اگر ہم ساٹھ جمع کریں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا ایک سو اسی اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ساٹھ ہے یہ ساٹھ کیا ہے یہ چھے مرتبہ دس ہے تو کیا ہم اس کو توڑ سکتے ہیں دو حصوں میں چھے مرتبہ دس بالکل ایسے توڑا جا سکتا ہے تو یعنی کہ ہم اس کو اب لکھ لیں گے تین کو ہم ضرب دیں گے چھے سے اور دس سے لیکن فرق یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے تین کو چھے سے ضرب دے دیں گے یہ دوسرا طریقہ ہے تو تین کو اگر ہم چھے سے پہلے ضرب دینے جائیں تو یہ ہمیں دے دے گا اٹھارہ اس سے ہمارا جواب آ جائے گا اٹھارہ اب ہم نے اس اٹھارہ کو دس سے ضرب دینا ہے اب کسی بھی نمبر کو دس سے ضرب دیا جائے تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اسی نمبر کے آگے صفر لگا دیتے ہیں تو یہاں اٹھارہ تھا اس اٹھارہ کے آگے ہم نے صفر لگا دیا تو یہ پھر سے وہی آ گیا ایک سو اسی اب آ جاتے ہیں ہم دوسری مثال کی طرف اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پچاس کو ہمیں ضرب دینا ہے سات سے اس کے لئے بھی ہم کیا کرتے اس کے لئے بھی ہم پہلا طریقہ یہ ہوتا کہ پچاس کو سات دفعہ لگ دیتے ہیں یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے اور یہ سات اب سات دفعہ پچاس کو ہم اگر جمع کرنے جائیں تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس پچاس کو دو حصوں میں توڑ دیں اس پچاس کو ہم توڑ دیتے ہیں پانچ بائے دس پہ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پچاس کے بجائے ہم لکھ دیتے ہیں دس بائے پانچ میں نے اپنی سخولت کے حساب سے اس کی ترطیب بدل دی اور یہ ضرب ہو رہا ہے سات سے تو پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس پانچ کو اس سات سے ضرب دیں گے اور پانچ کے پاروں میں اگر آپ سات مرتبہ گنے تو کتنا ہو جائے گا یا سات کو آپ پانچ مرتبہ گنے تو کیا ہو جائے گا سات سات میں سات جمع کیا تو چودہ چودہ میں سات جمع کیا تو اکیس اکیس میں سات جمع کیا تو اٹھائیس اور اٹھائیس میں سات جمع کیا تو پینتیس یعنی کہ پانچ کو سات سے ضرب دیا جائے تو جواب آ جاتا ہے پینتیس اب اس پینتیس کو ہم نے کس سے ضرب دینا ہے ہم نے اس پینتیس کو ضرب دینا ہے دس سے اور اس سے ہمارا کیا جواب آ جائے گا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کسی بھی نمبر کو دس سے ضرب دینا ہو تو اسی نمبر کے آگے صفر لگا دیا جائے گا یہاں پینتیس تھا تو اب پینتیس کے آگے ہم صفر لگا دیں گے اور ہمارا جواب آ جائے گا تین سو پچاس یا ساڑھے تین سو تو یہ کچھ خصوصیات ہیں ضرب کرنے کی اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ دس سے اگر ہمیں ضرب دینا ہو تو آگے صفر لگانے سے ہمیں اپنا جواب مل جاتا ہے موسیقی